اس کی غم سے سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا کہہ میں لگے قسم ہے اللہ کی تو نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے مردہ بولا میں تو کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے اے بے تو جاؤ اور کلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی اور نہ امید مت ہو اللہ کے فیض سے بے شک نہ امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں خلات اے تفسیر یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان سب سے بھیر مطمئین ہو چکے تھے سابق پر قیاس کر کے فرمانے لگے تو سابق پر قیاس کر کے فرمانے لگے کہ بنیامین چوری میں معقول نہیں ہوا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا دی ہے سو خیر مثل سابق سب ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور جو بڑا بھائی کیونکہ وہ حقیقت حال سے خوب واقع ہے اس لئے اس کو سب کی خبر ہے کہ کہاں کہاں اور کس حال میں ہیں اور وہ بڑی حکمت والا ہے جب ملانا چاہے گا تو ہزاروں اسباب اور ترابیر درست کر لے گا اور یہ جواب دے کر ببجہ اس کے کہ ان سے رنج پہنچا تھا ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور ببجہ اس کے اس نئے غم سے وہ پرانا غم اور تازہ ہو گیا یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے لگے ہائی یوسف افسوس اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں تو آنکھیں سپیت پڑ لیں کیونکہ زیادہ رونے سے سیاہی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں بے رونق یا بلکل بے نور ہو جاتی ہیں اور وہ غم سے جی ہی ہی میں گھٹا کرتے تھے کیونکہ شدت غم کے ساتھ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ سابرین کی شان ہے تو قرم کی کیفیت پیدا ہوگی بیتے کہنے لگے بہ خدا معلوم ہوتا ہے تم ہمیشہ ہمیشہ یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے یہاں تک کہ گھل گھل کر جاں بلب ہو جاؤ گے یا یہ کہ بلکل مر ہی جاؤ گے تو اتنے غم سے فائرہ کیا یا قبل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو میلے رونے سے کیا بحض میں تو اپنے رنج و غم کے ساتھ اللہ سے شکایت کرتا ہوں تم سے تو کچھ نہیں کہتا اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے باتوں سے مراد یا تو لطف و کرم و رحمت اعتم ہے اور یا مراد الہام ہے ان سب سے ملنے کا جو بلا باستہ ہو یا بواستہ خواب یوسف علیہ السلام کے جس کی تعبیر اب تک واقع نہیں ہوئی تھی اور واقع ہونا اس کا ضرور ہے اے میرے بیٹو اظہار غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں مسبب الاسباب وہی ہے لیکن ظاہری تدویر تم بھی کرو کہ ایک بار پھر سفر میں جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تراش کرو یعنی اس فکر و تدویر کی جس تجو کرو جس پہ یوسف علیہ السلام سے نشان ملے اور بنیامین کو رہائی ہو اور اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہو بے شک اللہ تعالی کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو تاخر ہیں محارف و مسائف یاکوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحب زادہ بنیامین کی مصر میں گرفتاری کے بعد ان کے بھائی وطن واپس آئے اور یاکوب علیہ السلام کو یہ ماجرہ سنایا اور یقین گلانا چاہا کہ ہم اس واقعے میں بلکل سچے ہیں آپ اس بات کی تصدیق مصر کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں اور جو قابلہ ہمارے ساتھ مصر سے کنان آیا ہے اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بنیامین کی چوری پکڑی گئی اس لیے وہ گرفتار ہوئے یاکوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان صاحب زادوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا اس لیے اس مرتبہ بھی یقین نہیں آیا اگرچہ في الواقع اس وقت انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اس لیے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمائے جو یوسف علیہ السلام کی گنشدگی کے وقت فرمائے تھے بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں تم نے خود بات بڑھائی ہے مگر میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں وہی میرے لیے بہتر ہے قرطبی نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجتحق جو بات اپنے اجتحاد سے کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ پیغمبر بھی جو بات اپنے اجتحاد سے کہیں اس میں ابتدان غلطی ہو جانا ممکن ہے جیسے اس معاملے میں پیش آیا کہ بیٹوں کے سچ کو جھوٹ قرار دیا مگر امیانی مسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو من جانب اللہ غلطی پر متنبع کر کے اس سے ہدا کیا جاتا ہے اور انجامکار وہ حق کو پا لیتے ہیں یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراقب بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غد کے ماتحہ چالی چوری رکھلا کر بن یامین کو گرفتار کیا لیا جس کا انجام آئندہ بہترین صورت میں کھل جانے والا تھا اس آیت کے انگلے جملے سے اس طرح اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو مجھ سے ملا دے گا خلاقہ یہ ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام اس مرتبہ جو صاحب زادوں کی تباعت کو تسلیم نہیں کیا اس کا حاصل یہ تھا کہ در حقیقت میں کوئی چوری ہوئی ہے نوٹ اور نہ بن یامین جلکتار ہوئی ہیں بات کچھ اور ہے یہ اپنی جگہ سے ہی تھا مگر صاحب زادوں نے اپنی تانس کے مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام نے دوسرے سلمے کے بعد صاحب زادوں سے اس معاملے میں گفتوبو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سلام نے پریاد شروع کی اور فرمایا کہ مجھے سخت بنج و غم ہے یوسف پر اور اس بنج و غم میں روتے دوتے ان کی آنکھیں سپید ہو گئیں یعنی بینائی جاتی رہی یا بہت ضعیف ہو گئی مقاتل امام تفسیر نے فرمایا کہ یہ تیفیت یاکوب علیہ السلام کی چھ سال رہی کہ بنائی تقریباً جاتی رہی تھی وہ وہ قروم یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے قروم قروم سے بنا ہے جس کے معنی بند ہو جانے اور بھر جانے کے مراد یہ ہے کہ غم و اندو سے ان کا دل بھر گیا اور زمان بند ہو گئی کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہ کرتے تھے اس لئے قروم قمعنی غصے کو پی جانے کے آتے ہیں کہ غصہ دل میں بھرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان یا ہاتھ سے کوئی چیز غصے کے مقتدعہ کے مطابق سرزت نہ ہو حدیث میں ہے یعنی جو شک اپنے غصے کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے اللہ تعالی اس کو بڑا عجر دیں گے ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالی آیتے لوگوں کو مجمع عام کے سامنے لائے جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے کہ جو چاہیں لے لیں عبام ابن جدی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ اس حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے بق اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے خصوصیت امت محمدی علیہ السلام کی اس سے معلوم ہوئی کہ اس شدید غم غصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمہ کے بجائے یا اسطا علی یوسف فرمایا بقہین شعب الایمان میں حدیث ابن عباس صدر اللہ کی لوائیت سے نقل کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے شغل پر محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں تھا اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معنوری محبت اور ان کے گنگ ہونے پر اتنا اثر کہ اس مفارق تساری مدت میں جو بعض جبایات کی بنا پر چالیس سال اور بعض کی بنا پر اتسی سال بتلائی جاتی ہے مسلسل روتے رہنا یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی بظاہر ان کی فیغمبرانہ شان کے شایعان شان نہیں کہ اولاد تیسی محبت کریں جبکہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے رشاہ ربا علیہ السلام ہے انما انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے وہ صفت ہے دار آخرت کی یاد مالک اندینا رحمت اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے ان کے دنوں سے دنیا کی محبت نکال دی اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو معمول کر دیا ان کا مطمح نظر کسی چیز کے لینے یا چھوڑنے میں صرف آخرت ہو دی ہے اس معجموعے سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا اولاد کی محبت میں ایسا مجہول ہونا اس طرح صحیح ہوا حضرت قاضی تنہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مجھری میں سے اشکال کو ذکر کر کے حضرت مجددد الفتانی رحمت اللہ علیہ کی اتخاب تحقیب نقل فرمائی ہے جس کا قلوبہ یہ ہے کہ بلا شبہ دنیا اور مدائی دنیا کی محبت مضموم ہے قرآن حضرت قرآن حدیث کی نصوص بے شمار اس پر شاعر ہیں مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت کے مطالب ہیں ان کی محبت در حقیقت آخرت سی کی محبت میں داخل ہے یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن شورت ہی نہیں بلکہ فیغم ملانا عفت اور حسن سیرت بھی ہیں اس مجموعے کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیا بھی سامان کی محبت نہ تھی بلکہ در حقیقت آخرت سی کی محبت تھی یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہ محبت اگر چیز در حقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر بہرحال اس میں ایک حیثیت دنیا بھی بھی تھی اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یاقوب علیہ السلام کے ابتلاع اور سمتحان کا ذریعہ بنی اور چالیس سال کے محبت کا ناقابل برداد صدمہ برداد کرنا پڑا اور اس واقعے کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی چلی نہیں کہ یہ صدمہ طویب سے طویب ہوتا چلا گیا ورنہ واقعے کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیتوں کی بات سن کر دھر میں بیٹھ رہتے بلکہ موقع پر پہنچ کر تفتیش و تلاش کرتے تو اسی وقت پتا چل جاتا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئیں کہ اس وقت یہ دھیان نہ آیا پھر یوتیوب علیہ السلام کو بذریا وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے حال کی اپنے والد کو خبر بھیجیں یہاں تک کہ مصر کی حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا اور اس سے بھی زیادہ سبر آزمہ واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانی کے مطالب پیش آتے گئے اس وقت بھی نہ بھائیوں پر اظہار فرمایا نہ والد کو خبر بھیجنے کی کوشش فرمائی بلکہ دوسری دوسرے بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعے روک کر والد کے سببے کو دوہرہ کر دیا یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کو بذریا وحی اس سے نہ روک دیا گیا اس لئے قرطبی وغیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے سارے عامل کو وہی خدا بندی کی تلقیم تران دیا ہے اور قزارکہ کی دینا لیوسف کے قرآنی ارشاد میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی آنم قولو تاللہ تفتعو تذکر یوسف یعنی صاحب زادے والد کے شریف غم و اندوح اور اس پر صبر جمیل کو دیکھ سکر کہنے لگے کہ بخدا آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں سے کیا آپ بیمار پڑ جائیں اور حلاق ہونے والوں میں داخل ہو جائیں آخر ہر صدمے اور غم کی کوئی انتہاب ہوتی ہے مرور ایام سے انسان اس کو بھول جاتا ہے مگر آپ اتنا توجیل افتہ گزرنے کے بعد بھی اسی روز اول میں ہیں اور آپ کا غم اسی طرح تازہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحب زادوں کی بات سن کر فرمایا انما اشکوبت محضنی الاللہ یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ جل نشانہوں کی ذات سے کرتا اس لئے مجھے میرے حال پر شور دو اور ساتھ ہی یہ بھی ذائب فرمایا کہ میرا یہ یاد کرنا خالی نہ جائے گا میں اپنے اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں یعنی اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ پھر مجھے ان سب سے ملائیں گے یا بني یرہبو فتحسسونی اونسوفا و اخی یعنی اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اس کی رحمت سے بجس کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا حضرت عیقب علیہ السلام نے اس نے عرصے کے بعد صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو اور ان کے ملنے سے مایوس نہ ہو اس سے پہلے کبھی اس طرح کا حکم نہ دیا تھا یہ تب چیزیں تقدیر الہی کے تابع تھیں اس سے پہلے ملنا مقدر نہ تھا اس لئے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا گیا اور اب ملاقات کا وقت آ چکا تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کے مناسب تدبیر دل میں ٹال دی اور دونوں کی تلاش کا روح مصر ہی کی طرف قرار دیا جو بن یامین کے حق میں تمعلوم اور متعین تھا مگر یوسف علیہ السلام کو مصر میں تلاش کرنے کی ظاہر حال کے اعتبار سے کوئی وجہ نہ تھی لیکن اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے مناسب اسباب جمع فرما رہے ہیں اس لئے اس مرتبہ تلاش و تبتیش کے لئے پھر صاحب زادوں کو مصر جانے کی ہدایت فرمائی معذرات نے فرمایا کہ یاکوب علیہ السلام کو پہلی مرتبہ عزیز مصر کے اس معاملے سے کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں واپس کر دی اس طرف خیال ہو گیا تھا کہ یہ عزیز کوئی بہت شریف و قریم ہے شاید یوسف علیہ السلام ہی ہو اب کام و مسائل سلامت رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاکوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تسلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالی کی قضاء پر واضی ہونے سے کریں اور یاکوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کریں حضرت حقن مسلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصے کو پی جانا اور حدیث میں بڑیوائیت حضرت ابو حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم پر یہ ارشاد ہے من بطلب یصبر یعنی جو شخص اپنی مصیبت صبر کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا اور حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا کی عجر ملے گا امام قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے شدید ابتلا و انتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض جب آیات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تحجد پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ خرزاتے کی آواز نکلی تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے قرطب سے فرمایا دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض و معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ میں ان کی یہ دونوں آنسیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ کی ہے اور جس کی طرف توجہ کی ہے ان کو ان سے مدت درات کے لئے جدا کر دوں گا اس لئے بخاری کی حدیث میں بریوائد ہے آئیس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاف کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو اچھت لیتا ہے وَلِعَاذِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا محبت لئے محبت لئے محبت لئے اللہ رب العالمين سبحان ربك رب العزت عما يصفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْا انتَ انتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلِنَا انتَ انتَ تُبْعَضَ الرَّحِيمُ وَبِرَحْمَتِكَ وَلَلْحَمُنَا الْحَمِنَا